امریکہ میں موت کا رکس جاری ہے کرونا سے ایک ہی روز میں دو ہزار چار سو سات افراد زندگی ہار گئے ہیں تعداد باسٹ ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ دنیا بھر میں محلک وارث سے ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار چھے سو چار ہو گئی امریکہ میں کرونا سے تباہی ایک ہی روز میں دو ہزار چار سو سات ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی دیس ہزار چھے سو کانوے نئے کیسز کے بعد متاثر افراد کی تعداد چھے لاکھ دس ہزار چھے سو بتیس تک جا پہنچی ارتیس ہزار ایک سو چوالیس افراد سے احتیاب ہوئے ریاست نیو جرسی اور نیو یارک سب سے زیادہ متاثر ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار چھے سو چار ہو گئی جان لیوہ وائرس سے متاثر افراد کی تعداد انیس لاکھ اٹھانوے ہزار سے بڑھ گئی برطانیہ میں بھی کرونا وائرس سے مزید سات سو اٹھتر افراد دم توڑ گئے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بارہ ہزار سے بڑھ گئی برطانیہ میں پانچ ہزار دو سو باون نئے کیسز سامنے آ گئے مجموعی تعداد ترانبی ہزار آٹھ سو تہتر تک جا پہنچی فرانس میں کرونا مزید سات سو باسٹھ زندگیاں نگل گیا مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار سات سو انتیس ہو گئی مزید چھے ہزار پانچ سو چوبیس نئے کیسز کے بعد ایک لاکھ تیتالیس ہزار تین سو تین ہو گئی اکنی میں کرونا سے مزید چھے سو دو اموات کے بعد تعداد اکیس ہزار سٹھ سٹھ ہو گئی دو ہزار نو سو باہتر نئے کیسز سامنے آ گئے متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار چار سو اٹھاسے تک جا پہنچی سپین میں چار سو ننیانوے جرمنی میں تین سو ایک بیلجیب میں دو سو چوون کی زندگیاں چھن گئیں ایران میں مزید اٹھانوے اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد چار ہزار چھے سو تراسی ہو گئی ایک ہزار پانچ سو چوہتر نئے کیسز سامنے آ گئے متاثرہ افراد کی تعداد چوہتر ہزار آٹھ سو ستتر ہو گئی اور تالیس ہزار ایک سو انتیس احتیاب ہوئے ترکی میں بھی کرونا سے مزید ایک سو سات افراد جانت کی بازی ہار گئے حلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو تین ہو گئی باسرتزار نئے کیسز رپورٹ ہوئے تعداد گیارہ ہزار تین سو ترانوے ہو گئی چار سو ستاسی متاثر ہیں